بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج عید کا دوسرا دن ہے اور میں بہت دردے دل کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں دعا زہرہ کا معاملہ رمضان المبارک سے آن ورڈز آپ سب جانتے ہیں پورے پاکستان میں ہر گھر میں موضوع بحث بنا ہوا لیکن آلدو کہ یہ تمام طرح موضوعات بچیوں کی بازیابی ان کا اغواہ ہو جانا ان کا جسم فروشی کے اڈو پر بکنا ان تمام طرح معاملات پر میں پچھلے دس سال سے پروگرام کرتا چلایا ہوں یعنی ایک طرح سے یہ میرا موضوع ہے سماجیات لیکن رمضان المبارک سے اب تک دعا زہرہ کے کیس پر میں نے آج تک کوئی بات نہیں کی اس لیے کہ میرے پاس کوئی مدلل چیز نہیں تھی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کیونکہ پروگرام سریعام میں بھی ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ صرف آڈیو کی بنیاد پر نہیں کم سے کم ویڈیو ثبوت ہو تو ہم کسی کے خلاف پر روائی کریں اسی لیے دعا زہرہ کے معاملے پر میں خاموش رہا چونکہ ظاہرہ مجھے حقیقی سٹوری کا علم نہیں تھا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا جس کی بنیاد پر میں بات کرتا اور ایک ایسا حساس موضوع تھا جس پر بغیر ثبوت کے لب کو شائع کرنا کسی ایک کو غلط قرار دینا دعا زہرہ کے والدین کو غلط کہنا یا پھر وہ جو زہیر صحاب ہیں یا ان کی فیملی کو غلط قرار دینا یہ نامناسب ہوتا کہ جب تک میرا کوئی پرسنل فرسٹ ہیڈ ایکسپیئنس نہ ہوتا یا میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہوتا لیکن آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اتنے عرصے کی خاموشی کے بعد کہ دعا زہرہ والے معاملے پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور میری اب تک کی تحقیق کے مطابق یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا کے دکھائی دے رہا ہے جیسا کہ پاکستان کی اکثریت سمجھتی ہے معاملہ بیسا ہی ہے بدقسمتی سے میری تحقیقات کے مطابق دعا زہرہ کو اغواہ کیا گیا ہے میری تحقیقات کے مطابق دعا زہرہ ایک گینگ اٹھے پاس موجود ہے اور میری تحقیقات کے مطابق چونکہ یہ معاملہ اتنا اچھل گیا ماں آپ نے یہ حمد کی کہ وہ ٹیلی ویجن پر آئیں اور ٹیلی ویجن پر آ کر اپنی بچی کے اغواہ کی یا اپنی بچی کے گھر سے چلے جانے کی خبر کو ہمت اور حوصلے کے ساتھ دنیا سے شیئر کریں شاید یہی وجہ تھی کہ اب تک دعا زہرہ جسم فروشی کے کسی اڈے پر بکی نہیں اور مجبوراً اسے اب ایک گھرے لو بیوی بنا کر فی الحال رکھنا پڑھا ہے لیکن مستقبل اب بھی مجھے رکھتا ہے کہ دعا زہرہ کا تاریخ ہے اس سارے معاملے میں دعا زہرہ کا زہیر کا اپنا ایک موقف تھا والدین کا اپنا ایک موقف تھا ہم اس پر اپنی تحقیق بھی کر رہے تھے بظاہر میں اس بات کا حامی بھی ہوں کہ ٹھیک ہے لڑکی اگر اس عمر کو پہنچ جاتی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے تو اس اپنا اپنی زندگی کا اپنے جیون ساتھی کو چننے کا فیصلہ خود کرنا چاہیے تو اگر اس معاملے میں میرا ٹیل جو ہے وہ دعا زہرہ اور زہیر کی جانت تھا تو شاید اس نے بھی خاموش تھا اور بظاہر ایسا مجھے لگا تھا کہ ایسی بھی کونسی اندھیر نگری ہے کہ کراچی شہر سے ایک بچی کو جو ہے وہ برغلا کر بلالیا گیا اور پھر کہا جائے کہ جی وہ اغوا کیا گیا اس کو بادیوں نظر میں تو وہ خود اپنی مرضی سے گئی ہے زہرہ کو اس کو اٹھا کے لے کر نہیں آیا لیکن میں اللہ تعالی کی ذات کو حاضر ناظر جان کر آپ کو بہت سارے قصے ایسے بتا سکتا ہوں سرعام کے دس سال کی تاریخ ایسے پروگرامز سے بھری ہوئی ہے جہاں زہیر احمد جیسے بدبخت لوگ بدقسمتی سے دعا زہرہ جیسی بچیوں کو شادی کا جھانسہ دے کے ورغلا کے سوشل میڈیا کے ذریعے فون کالز کے ذریعے بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد پھر الٹی میٹلی انہیں آگے ایک گینگ کے پاس پھر دوسرے گینگ کے پاس پھر تیسرے گینگ کے پاس گینگ در گینگ جسم فروشی کے لیے اور دیگر بدکاری کے کاموں کے لیے انہیں بیچ دیا جاتا ہے اور اس کیس میں ایسا ہی ہونے جا رہا تھا ہمت ہے سلام ہے دعا زہرہ کے ماں باپ کو جنہوں نے اس معاملے کو سوشل میڈیا پر اچھالا ورنہ دعا زہرہ شاید آپ کو جسم فروشی کے کسی اڈے پر ملتی اب میں اس نتیجے تک پہنچا کیسے اور اس پر ابھی مزید تحقیقات جاری ہوتی تو انشاءاللہ عزیز ثبوت در ثبوت در ثبوت آپ کی خدمت میں میں پیش کروں گا ہم نے پچھلے تقریباً دیر دو ماہ سے یہ ایفرٹ کی کہ دعا زہرہ اور اس کے والدین کو ملوا دیا جائے انسانی بنیادوں پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے دعا زہرہ اور زہیر کے جو وکیل ہیں رائے صاحب وہ حلفاً قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا اعتراف کریں گے میرے پاس ان سے موجود جو گفتو ہے اس کی ریکارڈنگ بھی ہے لیکن اخلاق اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ریکارڈنگ میں ان کی مرضی کے بغیر شیئر کروں زنیرہ صاحبہ جو انکر زیرو نے ان کا انٹرویو کیا تھا میں نے ان کے توسط سے بھی کوشش کی اور اور بہت سارے ذرائع سے میں نے کوشش کی کہ ہم کیمرو پر ریکارڈ نہیں کریں گے ہم کوئی ریکارڈنگ نہیں کریں گے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس عید پر ہی نہیں جو کل عید گزری ہے اس پر بیٹی اپنی ماں سے ملنے میں نے دعا ظاہرہ کے والد سے بات کی انہیں میں نے کنونس کیا میں نے ان سے عرض کی کہ دیکھی آپ اس بات کی اجازت دیجئے کہ ماں اپنی بیٹی کو ملنے انہوں نے کہا مجھے اس بات پر اقرار ہوئی اگر آپ کہتے ہیں تو کوئی اعتراب نہیں ٹیلیویشن پر میڈیا پر سوشل میڈیا پر ان کا موقف الگ ہے لیکن میں اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو گواہ بنا کر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مجھے روڑے یہ زبان دی کہ میں اپنی بیٹی سے یا میری بیوی اگر میری بیٹی سے ملتی ہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراب نہیں میں نے اسے کہا کہ اگر زہیر کے ساتھ یہ ملاقات ہو تو انہوں نے کہا اگر اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہ ہو تو میں زہیر کے ساتھ بھی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے تیار ہوں ظاہر ہے وہ سوشل میڈیا پر اور ٹی وی پر کیونکہ ایک نیگل پریشر رکھنا ہے دونوں نے کہ ہم نہیں ملیں گے وہ کہہ رہے ہم نہیں ملیں گے ہم کیس جیت کر نہیں ملیں گے لیکن میں آپ کو دیانہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں اور بلکہ میں دعا غیرہ کی والدہ کا کلپ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں قرار حسن بھائی میں سائمہ کازمی بات کر رہی ہوں میری بیٹی بھائی میں آپ سے ایک مدد چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے میں آپ کو اپنا بھائی کہتی ہوں اور میں ایک بہن ہونے کے ناتے آپ سے اب مدد چاہتی ہوں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے واسطے میں چاہتی ہوں یہ لوگ جنہوں نے میری بیٹی کو فیقیم کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں اور میری بیٹی کو کس حال میں رکھا ہے اس کو اتنا کمزور کر دیا ان لوگوں نے ہم بہت پریشان ہیں اقین کریں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں لوگوں کے گھروں میں عید ہیں ہمارے گھر میں نہیں ہمارے گھر میں قیامت ہے اور میری بیٹی سے یہ لوگ غلط غلط بیان دلوا رہے ہیں اپنی چھوٹی بچی ہے اور اس کو غلط غلط بیان دلوا رہے ہیں باپ کی طرف سے تو میں وہ بیٹی جو اپنے باپ کے سینے پر سر رکھ کے سوتی ہو ماں سے کئی گناہ زیادہ اپنے باپ سے پیار کرتی ہو تو وہ بیٹی اپنے باپ کے لیے ایسا تو نہیں گو سکتی تو میں اس کے ذہن سے کھیڑ رہے ہیں دماغی طوازیں اس کا خراب کر رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ نہ میری بیٹی کو جا کے چیک کریں کس حال میں رکھا ہوئے اس کو تو جناب یہ صورت حال ہے یعنی دعا زہرہ کے والدین ملنا چاہتے تھے اپنی بیٹی سے اور میں نے یہ یقین دلایا کہ زہیر کی فیملی کو کہ آپ کی مرضی کا مقام آپ کی مرضی کی زگہ آپ کی مرضی کی سیکیورٹی میں گارنٹی لیتا ہوں کہ بال بھی بیکا نہیں کرے گا کوئی آپ سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرے گا اس ملاقات کے اندر میں میک شور کروں گا میرے گھر میں ملاقات کر لیجئے پولیس کی سیکیورٹی کی بات کریں میں اس کا آرینج کروں گا پرسنل سیکیورٹی کی بات کر لیجئے میں اس کا آرینج کروں گا دعا زہرہ کے والدین کو نہ ہم مقام بتائیں گے ملنے کا نہ ہم وقت بتائیں گے ملنے کا لیکن ایک بیٹی کو اس کی ماں سے ملنے دیجئے یہ تو ایک بنیادی حق ہے کتنا بڑا اختلاف ہوں گا کتنے بڑے تزادات ہوں گے کیا کر لیا ہوگا اس مانے ایسا جرم کہ ایک بیٹی اپنی ماں سے ملے ٹھیک ہے ایک فیصلہ کر لیا آپ نے اگر فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے اس فیصلے کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو کیا ایسی قیامت آگئی ہے کہ ایک بیٹی اپنی ماں سے نہ ملے یا ایک بیٹی کو اپنی ماں سے نہ ملنے دیا جائے زہیر کی فیملی کی جانت وہ بہت نفرت کرتی اپنے ماں سے وہ نہیں ملنا چاہتی زہیر کے کہنے پہ وہ کراچی سے لاہور آ سکتی ہے اگر وہ فیملی اگر انسانوں والی فیملی ہے اقدار والی فیملی ہے تو کیا اس فیملی کو نہیں چاہیے کہ اس بچی کو قائل کرے کہ ماں باپ سے مل لینا چاہیے جبکہ ماں باپ خود سے ملنا ملاقات کرنا چاہتے سو میں اس نتیجے میں پہنچا کہ اگر میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ہم ویسے آپ ٹی وی پہ بہت آ رہے ہیں ویسے آپ اپنا دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں اس لیے کہ ذہر ہے آپ کی پروپیگنٹی کا یہ حصہ ہے لیکن میں آپ کو حلفن یہ کہتا ہوں میں آپ کو یہ آفر دیتا ہوں کہ کیمرو کی موجودگی کے بغیر بچی کو ایت پہ اس کی ماں سے ملوا دیجئے میں آپ سے کہتا ہوں اپنی مرضی کا مقام اپنی مرضی کی سیکیوروٹی اپنی مرضی کا ٹائم منتخب کیجئے میں گارنٹی لیتا ہوں کہ کوئی آپ سے اچھی آواز میں بھی بات نہیں کرے گا لیکن اس کے باوجود بچی کو ماں سے نہیں ملنے دیا جاتا سو اس کا مطلب بلکل واضح کہ میں اس ساری ایکسرسائز میں جو پچھلے میں ڈیرڈ دو ماں سے کر رہا تھا ان کے وکیل کے توسط سے جو جب مجھے سمجھ میں آیا رابطہ میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن الٹی میٹلی میں اس نتیجی پر پہنچا کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے بچی کو بلکل اسی طرح سے جیسے ہم جسم فروشی کے ایڈوں سے پیچھلے دس سال سے بچی ہیں بازیاب کرواتے رہے اور ہر بچی کی یہی کہانی ہوتی ہے کہ محبت کی شادی کا جھانسہ دے کر اس کو بلایا جاتا ہے اور پھر آگے بیش دیا جاتا ہے تو اتنا راز میں رکھا جا رہا ہے زہیر اس کی فیملی اس کے کام اور سب چیزوں کو اب تک ساری باتیں ویسے بھی غلط ثابت ہوئے آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر لیکن انشاءاللہ عزیز اب آگے چل کر ہم ایک ایک کردار کو ثبوت کے ساتھ بے نقاب کریں گے یہ تو اب تک کی فائنڈنگز تھی اور یہ میں خدا تعالیٰ کی ذات تو گواہ بنا کر آپ نے خدمت میں پیش کر دیں اور انشاءاللہ عزیز اب آگے والی ویڈیوز میں آپ ملاحظہ کی جائے گا انشاءاللہ اس بچی کو اغواہ کرنے والے اس میں کوئی دوسرا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا ہے یہ اغواہ ضروری نہیں ہوتے کہ آپ کسی کو زبر اسی اٹھا کے گاڑی میں ڈال لیں اور اس کو لے کر آ جائے اگر اس طرح سے اغواہ کیا جاتا ہے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ تاریخ ہے کہ بچیاں اسی طرح سے جسم فروشی کے اڈلوں تک پہنچتی ہیں اور الحمدللہ سلام کازمی صاحب تو ان کی ایڈیا کو دعا ظاہرہ ایک والدائن کو کہ انہوں نے اپنی بچی کو کم سے کم اس سٹیج پر پہنچنے سے شور بچا کے بچا دیا تو ایک ایک کردار انشاءاللہ عزیز بے نقاب ہوگا ثبوت کے ساتھ بے نقاب ہوگا آنے والے ویڈیوز میں اور انشاءاللہ آج سے میں اس موضوع کو انشاءاللہ موضوع بحث بناوں گا اس موضوع کو ایک نئی جہد دوں گا اس موضوع کو انشاءاللہ والعزیز میں اتنا میک شور کروں گا کہ آئندہ دعا ظاہرہ جیسی کوئی بچی کسی کے ورغلانے سے کسی بھی خطرنات صورتحال میں نہ پڑ جائے تمام لوگوں کی میٹیاں پر بردگار دو عالم محفوظ رکھیں ان کی عزتوں کو محفوظ رکھیں پاکستان زندہ بات